اللہ کے فضل کرم سے یہ ایک سو سال تک استاد شاکر کا سلسلہ چلا ماشاءاللہ ہر ایک استاد سے پڑھتا تھا اور استاد سے علم حاصل کرتا تھا پھر وہ استاد جب اجازت دیں تب جا کے زبان کھولتا تھا اس سے پہلے اس کی اجازت نہیں تھی حتیٰ کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی بڑے بڑے صحابہ کے لیے خاص حضرت عمر کا حکم تھا کہ فلاں 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 چیز میں فتوہ دیں بقیہ ہر کس نہ کس نہ بولیں فلاں فلاں چیز میں یہ یہ ماہر ہیں یہ یہ لوگ ان کے پاس جا کے یہ یہ علوم سیکھیں ہر کوئی نہیں بول سکتا تھا اور یہ سلسلہ سب سے پروٹیکٹ اسلام کے لیے تھا کہ جو ہے صحیح طور پر اہل علم سے حاصل کریں پھر بعد میں جب سلطنت اسلامیہ بہت وسیع پیمانے پر بڑی ہو گئی تو مدارس قائم ہوئے اور مدارس میں بھی یہی سلسلہ تھا کہ پہلے انہیں علم سے روشناس کیا جائے اور وہ علم اچھی طرح حاصل کر لیں پھر اس کے بعد ان کے لیے سرٹیفیکٹ ایشو ہوتی تھی اس بات کی زمانت تھی کہ انہوں نے یہاں پر جو پڑا ہے وہ ہمارے لیے اتمنان ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے علم کے تحرق پر کام کریں دین کا کام کرنا ہر ایک پر فریضہ ہے لیکن اس اس کے علم کے مطابق ہی فریضہ ہے اور عالم کا جو فریضہ ہے وہ ورسط الانبیاء کا معاملہ ہے اور وہ اس کے حساب سے کام کرے گا تو جہاں تک احکامات اور فتاوہ تھا اس کے لیے ایک بہت بڑی کیٹیگری تھی مشتہدین کی ان سے دراصل کیا ہے مسائل کا استمباد کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوتا تھا امت اس کو مانتی تھی اور خیر میں رہی تھی پھر اس کے بعد وہ دور آیا جو ہمارے ہاں کا سمجھئے کہ سب سے بدترین دور تھا بادشاہتیں ختم ہو گئی سلطنتیں ختم ہو گئی کوئی پرسان حال نہیں تھا اور انگریز کی اتنی بڑی کیا ہے طاقت اور اس کے ساتھ سات پور حاصل ہو گیا تھا کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ انگریز کی تعریف کیے بھی نہ جی نہیں سکتے ایسی حالت میں علماء ایسو کو کام کرنے کا بہت بڑا موقع ملا جو ہر وقت زمانے کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے کہ بھائی بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بولو بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بولو ایسے ہی انگریز یہ چاہتا ہے اسی دور میں کہا کہ اب تو جہاد منسوخ ہو گیا حج منسوخ ہو گیا کیوں اتنی بڑی امن والی حکومت ہے تو جہاد کیا کیا ضرورت ہے اس میں قادیانی بھی ایک بہت بڑا کیا حصہ لیا جو جہاد کے منسوخ ہونے میں اعلان کیا تھا اس واسطے ہی انگریز گورنمنٹ اس کے لیے کیا ہے باقاعدہ طور پر بہت بڑا فلیٹ فارم تیار کی اور آج یہ فتنہ اتنے زور پکڑ چکا ہے پورے عالم کے اندر ان کے سنٹرز ہیں تو اس کی وجہ اصل میں پیچے یہی ہے کہ انگریزی دور میں سب سے بڑا حامی بلکہ صاف اس نے کہا کہ ڈیارٹ اللہ کی وحی اس کے پاس آئی انگریزوں کے خلاف جو بھی دل میں بغض رکھے گا وہ دراصل کیا ہے دین سے بھی دور ہو جائے گا انگریز کی محبت لازمی قرار دیا ہو اور بھی بہت سے متاثرین وہ ہیں جنہوں نے یہ کیا کہ فلا واقعہ فلا موجزہ فلا مسلے پر اگر انگریز ہمارے لئے نشانہ بنائے ہم شرمندگی اختیار کریں تو کیا ہوگا اس واسطے ہم کہہ دیں گے کہ یہ چیز ہی غلط ہے حدیث کا پورا زخیرہ کہہ دیا کہ ضعیف ہے ہم کو کوئی حکم نہیں ملا حدیث کو مانو ہم قرآن مانیں گے تو بس ہے اور قرآن میں بھی اپنی منمانی طبیعے سے تعویلیں کر دی یہ دراصل کہہ جن کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ دیکھتی نہیں انگریز مزاق اڑا رہا اس واسطے کہہ دیا کہ جن کوئی چیز نہیں ہے بلکہ جن کو اللہ نے اس واسطے کہا کہ وہ ایک الگ قوت ہے جیسا کہ انسان کو غصہ آتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے اس واسطے گرمی سے پیدا کیا آگ سے پیدا کیا کہہ دیا اصل میں ہمارے ہی اندر جن ہے وہ جن کونسا جو غصہ آتا ہے اس وقت کے حالت کو جن کہتے ہیں یہ بھی صاف اعلان کر دیا گیا کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح اسی دور میں کہا اسلم جہراج پوری وغیرہ کیا ہیں وہ حصوں نے کہا ہے باقاعدہ طور پر عذاب قبر کا انکار کر دیا کہا کہ یہ چیز ثابتی نہیں ہے خامقہ کیا ہے بنا لیا گیا عقیدے کے اندر یہ ہے ہی نہیں ہے ان کو جیسے بھی معلوم ہوا انگریز ہمارا ساتھ ہونے چاہیے ہاں تو اس حیثیت میں بہت سے ایسے فرقے میں اٹھے جنہوں نے طور مرود کے کیا کیا مسلمانوں کو یا تو فرقواریت میں باٹھ دیا یا تو کیا ہو گیا علم سے بے بہرہ رہ کر اپنے آپ کو عالم کہنے لگے